اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کورس کو شروع کریں گے کتاب دروس اللہ تعالیٰ عربیہ سے اور یہ جو کتاب ہے اور یہ جو کورس ہے یہ مدینہ کی اسلامی نوشٹری میں پڑھایا جاتا ہے عربی سکھانے کے لئے اور خاص طور پر عربی کی گرامر سکھانے کے لئے اس میں دونوں چیزیں ایک سم کی کبر ہوتی ہیں عربی بھی اور عربی گرامر بھی تو آج ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے سبق سے اس کتاب کو اسم کا بھی دنیا میں سب سے بہترین کتاب کنسلر کیا جاتا ہے گرامر کے لئے حاصل اور عربی سکھنے کے لئے حاصل پہلے نمبر پہ یہ کتاب ہے اور دوسرے پہ بہنیہ یدیک ہے یہ دو کتابیں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں عربی سکھنے کے لئے پہلے سبق کافی آسان ہے اس میں بس سے ایک سم کی بیسی کے وکیبلری ہے جس میں حازہ کا مطلب سکھیں گے ماہ حازہ یہ کیا ہے ماہ کا مطلب ہوتا ہے کیا اور حازہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جیسے لفظ ہو گیا اور اردو میں ہے انگلیش میں is ان کی لئے عربی میں کوئی خاص لفظ نہیں ہوتا تو اس لئے آپ ان میں یہاں پہ دو لفظ نظر آ رہے ہیں اور یہاں اردو میں تین اسی طرح انگلیش میں ہم کہیں گے this is a book اس کے لئے بھی اردو پر یہ عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے پھر یہاں پہ ہمزہ اس تفاہبیہ کے بارے میں ہم سکھیں گے جو سوال کرنے کے جیسے محل ہوتا ہے آ ہوں گے اس طرح کا چیزیں باقی اور اس میں کچھ نہیں ہے پھر من کا اس مطلب سکھیں گے یہ بھی خیر بیسک چیزیں تو ایدو آپ اس کے ریڈنگ کر لیں آپ کو واضح آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے اس کو ہی دو ریڈنگ کر لیں انچی واضح سے ریڈنگ کریں دیکھیں ہمیں بھی واضح آئیں ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ کتابی یہ کتاب ہے آ حازہ کتاب یہ کیا کتاب ہے کیا یہ کتاب ہے کیا یہ کتاب ہے لا حازہ دفتر نہیں یہ کپی ہے نیام حازہ کتاب ہاں یہ کتاب ہے نیام حازہ کتاب ہاں یہ کتاب ہے من حازہ یہ کون ہے اس کے بعد ایک نوٹ آ گیا کہ کسی بھی عرفی میں کسی بھی جملے کو ہم نے اس سوال میں تبدیل کرنا ہو اس کے آگے بس سمپل ہم سے استفامیہ لگا دیتے ہیں ہم سے استفامیہ لگانے سے وہ سوال بن جاتا ہے نیکس ٹوڈنٹ ہے ختیجہ آمیر ختیجہ آمیر لگتا آویلیبل نہیں ہے میں سکرا آپ ہی سے پڑھے اچھا آپ یہاں سے کٹینیو کرتے ہیں اس کا مناب کو ابھی سمجھایا تھا اب اس کی ریڈنگ کر لیں نیکس ٹوڈنٹ ہے اکرا جی سر اس کا پڑھ لیں جوا سے حازہ کتاب یہ کتاب ہے آحازہ کتاب کیا یہ کتاب ہے عربی میں ہے ہیں کا کوئی لفظ نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ما من حازہ کے علاوہ الفاظ پر دو حرکت ہے اس کو تنوین کہتے ہیں اس کو نون کی آواز سے پڑھیں گے جیسے کتاب کا لفظ کتابن ہے یہ آواز آخری حرف کی حرکت کو دوبارہ جیسے لکھنے سے پیدا ہوتی ہے یہ عربی میں غیر معاون چیز کی علامت ہے جیسے ایک کتاب جیسے انگریزی میں آ کتاب کہا جاتا ہے حازہ حازہ کو حازہ پڑھا جائے گا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جنہیں بھی اسم ہوتے ہیں عربی میں ان کے آخر میں زیادہ تر اسمہ کے آخر میں ہم تنوین لگاتے ہیں دمتہ ہی لگاتے ہیں یہ ان کی نارمل حالت ہے عام حالت ہے اور یہ جو ان کو نکرہ بھی ظاہر کرتی ہے یہ تنوین جیسے ایک کتاب اب کونسی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے یہ تنوین جو ہے یہ ایک کا مطلب دیتی ہے اور نکرہ کا مطلب دیتی ہے اور یہ بھی ہم نے سیکھا یہاں پر کہ ہم تمام اسمہ کے آخر میں یا یوں کہیں گے زیادہ تر اسمہ کے آخر میں ہم تنوین لگاتے ہیں پھر آگے کچھ الفاظ کے معنی ان کو ہم پڑھ لاتے ہیں افتیجہ آمیر ریڈ می نوٹ تحمیدہ آسنو کے ان الفاظ پر پڑھیں بائیٹون سلام اصطاد السلام علیکم وآلیکم السلام بائیٹون بابون کالمون ان کا مطلب بھی پڑھے اور ان کا مطلب بھی پڑھے کالمون کالم مکتابون میز جی کورسیون چیار کامی سون شرط والا دون بوی رجلون من کلبون کتا داغ داغ دانکی جامال مداری سون مداری سون تیچر مداری سون نظمون نیکس سٹوڈنٹ آجیرہ لیشان السلام علیکم و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت مسجدن مسجد کتابن کتاب مفتاحن چابی یکنجی سریرن پلنگ چارپائی نجمن ستارہ وییبن خوبیبن نسواری تبیبن جی خوبیبن ڈاکٹر طولیبن طالبیل تاجیرن تاجر پتن بلی حسانن گھوڑا دیکن مرح من دیلن رومال من دیلن رومال اب جو ہم نے گرامر پڑھی ہے یہاں پہ اس کا ہم پریکٹیکل استعمال دیکھیں گے کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو حاضر بیت ان یہ گھر ہے اس جب جمعوں کو پڑھنا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے میں سکرا جی سر ان کو پڑھیں اور ترجمہ کریں حاضر بیت یہ گھر ہے حاضر مسجد یہ مسجد ہے حاضر باب یہ دروازہ ہے حاضر کتاب یہ کتاب ہے حاضر مفتاہ یہ کنجی ہے حاضر مکتاب یہ اس کا کیا سر ہے یہ ٹیبل ہے یہ ڈیسک ہے یہ ٹیبل ہے حاضر سریر یہ کرسی ہے یہ پلنگ ہے یہ پلنگ ہے حاضر سریر یہ پلنگ ہے حاضر کرسی یہ کرسی ہے ماہالا یہ کیا ہے ختیجہ آمیر اسلام علیکم رحمت اللہ برکتہ وآلیکم اسلام علیکم ماہالا 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 صحیح ماہالا حاضر بیت یہ پلنگ ہے حاضر بیت this is the house okay حاضر بیت this is the حاضر بیت is this حاضر بیت حاضر بیت this is the house حاضر بیت yes it is this is the house this is a question this is a question okay is this a house what is this this is the shirt no this is the chair this is the chair do you see the screen yes i see yes i see this is my more line that's okay حاضر مفتہ حاضر مفتہ حاضر مفتہ حاضر مفتہ حاضر مفتہ حاضر مفتہ is this is this کی ما is this لا is this کی یہ ہے یہ لا حاضر کلم یہ کلم ہے نہیں یہ کلم ہے یہ کلم نہیں ہے نہیں یہ کلم ہے کیا یہ چابی ہے آگے سے جواب ملا نہیں یہ ایک کلم ہے اوکے اوکے ما حرزہ حرزہ نجمون ما حرزہ یہ تارہ ہے یہ کسی تارہ ہے تمرین الاول پہلی مشک سوال یہاں پہ لکھے میں ہم نے تصویر کے حساب سے ان کا جواب دینا ہے کسی کا نام ہے ریڈ میری نوٹ اچھا جی پڑھیں سوال بھی اور جواب بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ما حرزہ یہ کیا ہے ما حرزہ حرزہ مفتاحن حرزہ مفتاحن یہ چابی ہے ما حرزہ یہ کیا ہے حرزہ کتابن یہ کتاب ہے ما حرزہ کیا یہ خلم ہے ما حرزہ یہ کیا ہے ما حرزہ یہ کیا ہے سرے حرزہ خلمن ما حرزہ حرزہ بابن ما حرزہ حرزہ بیتن ما حرزہ حرزہ کرسیون یہ کرسی ہے دوسری مشق اس میں اب نیا سٹونٹ آجائے تحمیدہ آسن حرزہ آحازہ بیتن نعم آحازہ بیتن لا آحازہ مزجید سہی آحازہ نفتاح لا آحازہ قلم لا حرزہ قلم بداؤت حمزہ بغیر حمزہ کی لا آحازہ قلم آحازہ کمیس نعم آحازہ کمیس آحازہ نجم آحازہ نجم آحازہ نجم نعم آحازہ نجم تمرین السالس تسری مشق اکرہ وقت پڑھو اور لکھو اس کے ہم نے بس ترجمہ کرنے ہو پڑھنا اس کو مستعبہ آجیرہ زیشان آجیرہ 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 مکتب آجیرہ مکتب مکتب یہ مکتب کا کیا مطلب ہے یہ ایک ڈسک ہے ایک ٹیبل ہے میز ہے ٹھیک آجیرہ مکتب یہ ٹیبل ہے میز ہے آجیرہ 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 مکتب مکتب یہ ایبگ ٹیبل ہے اس کے بعد ہے من حاضر یہ کون ہے میں سکرا جی سر من حاضر یہ کیا ہے یہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر طبیبن یہ ڈاکٹر ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر والدن یہ والد ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر طالبن یہ طالبیلم ہے حاضر والدن یہ کون ہے لا حاضر رجلن یہ آ حاضر والد کیا یہ لڑکا ہے آ حاضر والدن کیا یہ لڑکا ہے لا حاضر رجلن نہیں یہ آدمی ہے رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی نہیں یہ آدمی ہے اوکی مہا 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 یہ مسجد ہے یہ کیا ہے یہ مسجد ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر تاجر یہ تاجر ہے حاضر قلب یہ کون ہے لا حاضر یہ کتہ ہے حاضر قلب یہ کتہ ہے آحاضر قلب یہ کون ہے لا یہ کتہ ہے کیا یہ کتہ ہے لا حاضر کتن نہیں یہ بلی ہے کیا یہ جب حمزہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سوال ہے جب حمزہ نہ ہو اس کا مطلب ہے یہ سادہ جملہ ہے حاضر حمار یہ ایک گدہ ہے حاضر حمار یہ ایک گدہ ہے حاضر حمار کیا یہ گدہ ہے لا حاضر حسان نہیں یہ گڑا ہے وما حاضر یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے حاضر جملن یہ اونٹ ہے واقع کیا مطلب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے ماں کا کیا مطلب ہے اور ماں کا مطلب ہے کیا ماں کا کیا اور واں کا اور اس کو مکمل کرنا ہے ماں حاضر یہ کون ہے یہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر دیکن یہ مرگا ہے من حاضر یہ کون ہے یہ کیا ہے یہ کون ہے من کا مطلب ہوتا ہے کون من حاضر یہ کون ہے حاضر مدارس حاضر مدرس حاضر مدرس یہ تیچر ہے یہ تیچر ہے آپ یہ تیچرے کے سٹوڈنٹ ہے جی سٹوڈنٹ ہو سہی نیکسٹ احاضر کمیز کیا یہ کمیز ہے لاحاضر مندیل نہیں یہ مندیل رومال نہیں یہ رومال ہے نیکس سٹوڈنٹ کھتیجا آمیل اکرا وقتب پرو و لکو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاته ما حاضر ما حاضر حاضر کلم what is this یہ کلم this is the کلم this is the pen N bra very fast من حاضر کون ہے حاضر کلم ما حاضر کلم یہ کتہ ہے یہ کون ہے who is this یہ کون ہے حضرت طبیب کون ہے یہ دکٹر ہے یہ دکٹر ہے حضرت جمیل حضر جمل جمل اونٹ کیمل یہ ایک اونٹ ہے حضر کتاب وٹ ہے آہازہ قلب آہازہ قلب یہ کتہ ہے نہیں when we use حضر استفامیہ it is a question جب ہم حضر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جملہ نہیں ہوتا ملکہ سوال ہوتا ہے کیا یہ کتہ ہے is this a dog کیا یہ کتہ ہے is this dog لا حضر کتن نہیں یہ یہ کیٹ ہے جب پہ حضر دک آہازہ آہازہ دک آہازہ یہ دک دک روشٹر is this a rooster کیا یہ مرگا ہے is this a rooster کیا یہ مرگا ہے نام یہ ہے یہ مرگا ہے نام yes آہازہ حصہ حصہ نون حصہ یہ کیا گادھا ہے کیا یہ گوڑا ہے is this a horse is a horse is this horse he's an horse لا حضر ہی مرد نہیں یہ گادھے ہے حضر مفتلوں حضر مفتلوں حضر موندلوں حضر موندلوں میندل یہ میندلوں یہ رومال ہے آہازہ والد یہ والد لڑکا ہے کیا یہ لڑکا ہے is this a boy نا yes is this a boy کیا یہ لڑکا ہے نام من حضر یہ کون ہے who is this حضر من حضر who is this حضر رجل یہ لڑکا ہے یہ آدمی ہے this is a man آدمی ہے آج ہم نے اس کا پہلا سبق اللہ مکمل کر لیا اس میں بیسک گرامر تھی اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا اگر کسی سٹوڈن کا کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لیں آپ لوگ یہ کتاب آسانی سے کسی بھی قریبی بک شاپ سے خرید سکتی ہیں اس کا نام ہے دروس اللوگاتل اربیہ اس کو مدینہ بک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہے بھی کافی سستی کتاب ہے یہ تو یہ آپ لوگ آسانی سے انشاءاللہ خرید لیں گے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اربی کی کتاب یہ ہی ہے اس وقت تو یہ مل بھی جاتی ہے بڑی آسانی سے سر جو پیڈی ایف میں جا گیا ہے وہ اسی بک کا ہے نہیں وہ دوسری کتاب ہے وہ اللہ دھکناس ہے سر آج والے لیسن کا ریکارڈنگ آئے گی جیسے کل دوسرے کی آئی تھی جی انشاءاللہ اس کی بھی ریکارڈنگ آئے گی اسی میں تو یہ کتاب بھی سید لیں جی سر کوئی ہومورٹ ہے اس میں آج والی کلاس میں کوئی ہومورٹ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کلاس میں کافی لکھنے والا کام ہے گرامر کے لیے کافی کچھ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کتاب کے اوپر ہی لکھنا پڑتا ہے سارا کچھ لیکن لکھنے والا کام ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگ کتاب کا بندوبست کر لیں اگر فرس یہ کتاب نہیں ملتی آپ کو ویسے تو مل جائے گی بہت آسانی سے ہیوی سستی کتاب ہے فرس یہ نہ ملی تو میں آپ لوگ کچھ کی ایکسرسائز بک بیج دوں گا وہ آپ کچھ کاغذیں ہیں وہ آپ پرنٹ کر لینا وہ دکھتا ہے کسی کے کوئی سمال نہیں اچھا کال جو دوسری ہماری کلاس ہوئی تھی بہنہ یہ دیکھ سا کچھ ٹورنٹ ہیں جو بعد میں فجر کے نہیں آ سکتے تو وہ اس طرح کیا کریں کہ اس کی ریکارڈنگ سننیا کریں اور یہاں پہ آکے میں اسے سبق سننیا کروں گا تھوڑا بہت کلاس کے آخر میں ہم نے اس کلاس میں یہ ڈائلوگ پڑھا تھا اور انہوں نے اس کی ریکارڈنگ سننیا تو میں ان سے سبق سنن لیتا ہوں ایک میں خیال سے یہاں پہ ہیں اکرا یہ بعد میں نہیں آ سکتی غالباً اور ایک ات کوئی سٹوڈنٹ اور آجے جو ان کے ساتھ پڑھے گا کون پڑھے گا ان کے ساتھ ذولہ خواب بنت مشتاق آپ اوکی تو شروع کریں عربی میں ایک جسے کو سلام کریں پہلے لیو کر سکتی ہوں میں دورہ کلاس سکس ترٹی والی جوائن کروں گی نماز پہ ٹھیک ہے آپ کا آل لیں بسم اللہ کرا اسلام علیکم نیکس سٹوڈنٹ اسلام علیکم جب یہاں پہ کوئی اور آجے ختی جامر ریڈ می نوٹ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے کلاس کی ریکارڈنگ سنی تھی نہیں سنی تھی کل وہ پورا نہیں سنا اس لیے مسئلہ نا وہ پورا سنیں گی پھر یہ ہوگا اس کی پیار سنے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے بھی نہیں سنا تو کسی کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس نے پورا سنا کوئی بھی نہیں ہے میں خود ہی کر رہا ہوں جی میں خود ہی سنا دوں میرا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ کر لیں دوبارہ کر لیں اسلام علیکم اسلام اسمی ساتھ مصبک اسمی قرآ کئی فہالک ہم نے آنتی نہیں پڑا تھا وہ آنتی اگلے والے میں جب ہم جواب میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا بندہ جو ہوتا ہے وہ سمپل سوال کرتا ہے کئی فہالک خیرم والحمدلہ خیرم والحمدلہ آگے آپ نے بھی حال پوچھنا ہے انتا وکیف حالک انتا وکیف حالو انتا ہماری بس بخائرین والحمدلہ اس کو دوبارہ پیٹس کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام اسمی ساتھ مسمک اسمی قرآ وکیف حالو انتا وکیف حالو انتا بھی لیو کر سکتی ہیں ہاں لیو کر لیں آپ اور جو باقی سٹورن جن کے باس کتاب ہے وہ اس کو حل کریں اور ان سوالوں کا جواب لکھ کر وٹس ایپ نمبر پر سن کر دیں گی جو وٹس ایپ نمبر ہے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ کل سارے ہم یہاں سے کلاس شروع کریں گے بلکہ پندرہ اللہ حافظ